اسلام علیکم میرے عزیز طلبہ طالبات رمضان المبارک کا مہینہ بڑی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس کے ایک ایک پل ایک ایک لمحے سے فیض حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اس لئے میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے لیکچر پرزنٹیشن کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں آج کا موضوع ہے ادرب یا زنجبیل زنجبیل کی اہمیت کا اندازہ صرف اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن پاک کی سورہ الدہر میں جن تین طرح کی شرابوں کا ذکر فرما رہا ہے اس میں ایک زنجبیل کی آمیزشواری شراب ہے برشاد باری دعالی ہے بے شک نیک لوگ وہ جہاں پیئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے دوسری جگہ اور انہیں وہاں وہ جہاں پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلسبیل ہے تیسری جگہ ارشاد باری دعالی ہے اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا کہ یہ تمہارے عامال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر ہے زنجبیل سونٹ یا خوشک اردک کو کہتے ہیں یہ گرم ہو گئے اس کی آمیزش سے ایک خوشکوار تلکی پیدا ہو جاتی ہے علاوہ عزیب عربوں کی یہ مرغوب چیز ہے چنانچہ ان کے خہرے میں بھی زنجبیل شامل ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ جنت میں ایک وہ شراب ہوگی جو تھنڈی ہوگی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی اور دوسری شراب گرم جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے قرآن پاک میں سورہ عددہر کی سیونٹی سکس سورہ میں دو طرح کی شرابوں کا ذکر آتا ہے ایک جگہ ارشاد باری طالع ہے بے شک نیک لوگ وہ جام پینگے جس کی آمیزش کافور کی ہے جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پینگے اس کی نہریں نکال لے جائیں گے جدھر چاہیں دوسری جگہ ارشاد باری طالع ہے اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی جنت کی ایک نہر سے جس کا نام سلسبیل ہے یعنی ان میں شراب ایسے انداز سے ڈالی جائے گی جس سے وہ سہراب بھی ہو جائیں گے اور تشنگی کی محسوس نہ کریں گے زنجبیل سونڈ خوشک ادرک کو کہتے ہیں یہ گرم ہوتی ہے اس کی آمیزش سے ایک خوشگوار تلخی پیدا ہوتی ہے علاوہ آزین عربوں کی یہ مرغوب چیز ہے چنانچہ ان کے قہوے میں بھی زنجبیل شامل ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ جنت میں ایک وہ شراب ہوگی جو تھنڈی ہوگی جس میں کافور کی آب میں زش ہوگی اور دوسری شراب گرم جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی وآخر دعوان الحمدللہ لیٹن نیم یا سائنٹیفک نیم یا بارنیکل نیم زنجیبر اوفیش نیل فیملی زنجیبری ایسی آئے انگلیش نیم جنجر اردو میں تازہ کو ادرک کہتے ہیں اور خوشک کو سوٹ پرشن نیم زنجیبری شکری جنجیبری شکریت جنجیبری سوٹو شکریت جنجیبری جنجیبری ایسی آئے سیڈو سٹمس فالس سٹمس made of a roll basis of leaves about 1 meter tall bearing narrow leaf blades it has purple pink flowers and arise directly from rhizome on separate shoot طبی اور غزائی استعمال میں آنے والے ایک پودے کی خوشبودار جڑھ ہے جس کا رنگ حلکہ بھورا اور مزہ تیز اور تلخ ہوتا ہے تر دستیاب جڑکو ادرک اور خوشکو سونٹ کہتے ہیں جب پھول آ کر مرجھا جائیں اور تنہ خوشک ہونے لگے تو ادرک حاصل کرنے کا وقت ہوتا ہے تازہ ادرک کو چھیل کر خوشک کر لیا جاتا ہے جو کہ سونٹ کہلاتی ہے یہ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش بلکہ تمام برے سغیر میں بکسرت پایا جاتا ہے جو جو ڈی 티 ی چیز موسیقی براش تقولی مقاقارات Rig ضلق کے بیران ہمارات ی Cage لے بیوی مقاقائیں زینڈی baked overwhelmingly مقاقائیں خاکوائی رز کیل Cگرار شو جلس are found in small amount in fresh ginger but in large amount in dried extracted products پرس یوز حساس مستعملہ ریزون جرل فلوہ پھول سیر تخم temperament fresh ginger warm in third order dry in second order dry ginger salt یا زنجبیل warm in second order dry in second order یعنی مزاج اس کا تازہ ادرک کا مزاج گرم تیسرے درجے میں خوشک دوسرے درجے میں یا کہیں کہیں خوشک پہلے درجے میں بھی بتایا گیا ہے dry ginger یعنی خوشک ادرک جسے سانٹ کہتے ہیں یا زنجبیل اس کا مزاج دوسرے درجے میں گرم اور دوسرے ہی درجے میں خوشک ہوتا ہے فارمکولوجیکل ایکشنز افعالو خواس ڈایوریتک مدری بول امینوگوگ مدری تمس استومکتونک مقوی مادا اروماتک مستکاتری متیب دهن سایلوگوگ مدری لوعاب دهن اسپازمولائٹک دافع تشنج ریزولوند محلل اسٹیمولینٹ محرک ڈائیجیسٹیف حازم طعام ایمیسس قیر فلیگمیٹک افیکشن بلغمی امراض روبیفیشنٹ محمر ناسیہ غسیان یا متلی اس میں چند ایک نئی اصلاحات ہیں ان کو آپ غورسز یاد کرلیں سایلوگوگ مدری لوعاب تھوک پیدا کرنے والی لوعاب دهن کی گلٹیوں میں تحریک پیدا کر کے تھوک پیدا کرنے والی دوائیں مثلاً لانگ مرسیہ یا سرخ سرکا تمباکو ستیلیمو نمکیات پودینہ وغیرہ روبیفیشنٹ محمر سرخ کرنے والی اپنی حرارت اور قوت جازبہ سے بیرونی عضو کو سرخ کردینے والی دوائی جیسے زافران دارچینی پودینہ انجیر وغیرہ سیلگو سیلگو سرخ کرنے والی دارچینی 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 افعالو خواس دارچینی مدری بول امینوگوگ مدری تمس اسطومک ٹونک مقووی مادا امینوگو 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 مدری لعاب دہن سیلگوگ مدری لعاب دہن اسپازمولایتک دافع تشنج ریزولونٹ محلل سٹیمولینٹ محرک ڈائیجیسٹیو حازمِ طعام امیسس قیل فلیگمیٹک افیکشن بلغمی امراض روبی فشین محمر ناصیہ غسیان یعنی متلی اس میں چند ایک نئی اسطلاحات آئی ہیں مثلاً روبی فشینٹ محمر سرخ کرنے والی اپنی حرارت اور قوت جاذبہ سے بیرونی آزا کو سرخ کردینے والی دوا زافران ہینگ حسن یوسف دارچینی پودینہ انجیر وغیرہ سیالا گوگ مدری لعاب تھوک پیدا کرنے والی لعاب دہن کی گلٹیوں میں تحریک پیدا کر کے تھوک پیدا کرنے والی دوائیں مثلاً لونگ میرچ سیاہ سرخ سرکہ تمباکو ستے لیمو نمکیات پودینہ سوہاگا وغیرہ مدیسنل یوسیس معالجاتی افعال ابدمینال کرمس مروڑ مروڑ نفختی چیچیکم beneficial فالیج غ Vanc improves فیشیل پیروء لاقواء جاستر کہจبیلی تی زعف ما گها تریمار راشا لکوریا، سیلان الرحم، امنوریا، احتباس التمس، دسمنوریا، اسرت التمس، آرثریٹیس، وجہ المفاصل، Applied externally on the affected joints، بیرونی طور پر متاثرہ حصوں پر روغن سے مساج کیا جاتا ہے Oliguria، تقتیر البول، اسائیتیس، استسقع Specific actions، نفع خاص، خازم، طعام Resolvent for flatulence، محلل ریا Compound preparations، مرکبات، جوارش زنجبیل صفوفِ حازم، جوارشِ بسباسا، جوارشِ کمونی، حبِ حلتید، شربتِ زنجبیل، قرصِ پودینہ، مربعِ ادرک، ماجونِ ازراقی، ماجونِ زنجبیل، سپاری پاگ، حبِ امبر، مومیائی Dosage 1-3 گرام، یعنی مقدارِ خوراک ایک سے تین گرام Corrigent, almond oil, honey، یعنی مصلح، روغنِ بادام اور شہد Tenedium یا alternative long paper, فلفل دراز Badael iska, فلفل دراز Comments, side effect, adverse effect, after effect Excessive use causes irritation of stomach and intestines in pupil with hot temperament Muzir اثرات زیادہ مقدار گرم مزاج والے افراد میں میدہ اور امامِ خراش آور اثرات مرتب کر سکتی ہے Thank you my dear student, Allah Hafiz Muzir اثرات زیادہ مقدار گرم مجھے